سردیوں کے موسم میں گرم گرم پکوان کھانے پر دل کرتا ہے آج میں آپ کو سردیوں کے حساب سے سوجی کا حلوہ بنانا سکھاؤں گا بلکہ میں آپ کو شاہی حلوہ بنانا سکھاؤں گا جو کہ بہت مزیدار اور موسم کے حساب سے ہے تو آئیے چلتے ہیں پکوان کی طرف میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا شکریہ تو آئیے ناظرین فائنلی ہم چلتے ہیں حلوہ بنانے کی تیاری کی طرف اس کے لئے میں نے آدھا کپ سوجی لے لیا ہے آدھا کپ دیسی گھی لے لیا ہے آدھا کپ چینی آدھا کپ دودھ اور ڈیڑھ کپ پانی ساتھ میں یہ الائچی دانا بھی میں نے نکال لیا ہے آپ اگر چاہیں تو اس کو پیس پی سکتے ہیں پاودر بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ باداموں کو میں نے کوٹ لیا ہے گارنشنگ کے لیے تو آئیے چلتے ہیں پریپریشن کی طرف یہ ناظرین میں نے میڈیم ہیٹ کے اوپر یہ پین کو اوپر رکھ دیا ہے اور اس میں اب ہم گھی کو ڈالیں گے یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارا گھی استعمال نہیں کیا تھوڑا سا بچا لیا ہے اس کو ہم آخر میں استعمال کریں گے یہ اب گھی پگل گیا ہے اور اس کے بیچ میں ہم سوجی کو ڈال دیں گے یہ اب ہم آہستہ آہستہ ہلکی آنچ کے اوپر دھونیں گے تاکہ یہ جلے بھی نہ اور براؤن بھی ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین یہ اب بھوننی شروع ہو گئی ہے ہلکی ہلکی براؤن بھی ہونے لگی ہے تب یہ گولڈن سے تیز ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو بھوننا بند کریں یہ دیکھیں ناظرین یہ بلکل لائٹ گولڈن براؤن سی ہو گئی ہے اس کو متواتر ہم نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے کہیں لگ دینا اور جل نہ جائے اب ہم اس میں دودھ ایڈ کر دیں یہ دیکھیں ناظرین یہ دودھ ہم نے بیٹ میں پکا لیا ہے اب ہم اس میں چینی کا استعمال کریں گے چینی میں آدھا کپ تو لیا ہے مگر میں اس کو بہت کم استعمال کر رہا ہوں تاکہ شگر کے مریض بھی جو ہیں وہ اس کھلوے کو انجوئے کر سکیں ساتھ ہی میں اس کے ہم پانی ایڈ کر لیں گے یہ ڈیڑھ کپ پانی ہم نے ایڈ کر کیا اب اس کو ہم پھر وہی چمچ چلائیں گے اور اس کو پکائیں گے ساتھ ہی ہم الائچی دھانا بھی ڈال دیں گے تاکہ اس کی خوشبو پورے ہلوے میں اچھی طرح سے پھیل جائے پانی ڈالا ہو گئے ہم نے اس میں یہ سوژی جو ہے پک رہ گیا اور یہ پھول جائے گی اور ہلوہ پھر تکمیز کی طرف روان دھما ہے چمچ کو آپ نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ کہیں پہ پین کے ساتھ چپ گئے یہ دیکھئے ناظمین یہ اب ہلوہ تقریباً تیاری کے طرف ہے اور دو منٹ کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا سرونگ کے لئے یہ تھوڑا سا ہم اس کو پانی کو اور خوش کر لیں گے اور پھر سرب کر لیں گے اب یہ دیکھیں گے ڈرائے ہو گیا ہو رہا ہے ہم اس میں اب باقی کا جو بچا ہوا گھی تھا وہ ڈالیں گے تاکہ اس میں ہلوے میں چمک آ گیا ریسپی میں میں نے جو آپ کو اچھی نہیں بتائی ہے وہ آدھا کپ بتائی ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق پیس کو کر سکتے ہیں زیادہ کم لہنے کو کم کی تھی کیونکہ میں شگر کے مریضوں کو بھی اپنے ساتھ ملاتا ہوں تاکہ یہ دیکھئے یہ تیار ہے اب ہم اس کو چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو سرب کر دیں گے بول میں سرب کر دیا ہے اور سرونگ کے بعد ہم اس کو وہ جو ہم نے کرش کیے ہوئے تھے بادام اس سے اس کو گارنش کر دیں گے تاکہ یہ یہ دیکھئے ناظرین مزیدار شاہی ہلوہ تیار ہے انجوائے کیجئے مجھے 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 مجھے